بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور عباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں ان حضرات کے لئے نسخہ پیش کرنے کے لئے جا رہا ہوں جنہیں شگر پتن کی بیماری لگ چکی ہے اور جگہ جگہ سے علاج کر رہے ہیں لیکن یہ شگر پتن کی بیماری سرعت انزال کا مرض بوڈی سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اب اچھا یہ شگر پتن کی بیماری کیسے لگ جاتی ہے آخر اتنی جلدی انسان کو اس میں یہ مسئبت کیوں گھیر لیتی ہے تو دیکھیں اس کے کئی وجوہات ہوا کرتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان بالگ ہوتا ہے تو بالگ ہونے کے بعد میں اسے ہست میں تھون کی لط لگ جاتی ہے مشرزنی کرنے کی عادت بن جاتی ہے اور جیسے ہی عمر بیس پچیس سال تک پہنچتی ہے تو وہ اپنی جوانی کو نالی میں بہا دیتا ہے پھر اس کے بعد میں منی پانی جیسی پتلی پڑ جاتی ہے اس پر مکاؤنٹ کم ہو جاتے ہیں اور تناؤ کی کمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یوں سمجھے گا اگر جیسے تیسے کر کے ادھر ادھر سے علاج کر کے نفس میں تناؤ آ بھی گیا تو پھر ٹائمنگ نہیں آ پاتی ہے یہ اب بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کی سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن ٹائمنگ ہی نہیں ہے تو پھر یہ سرات انزال کو ختم کر دینے والا حکیمی نسخہ آپ ہی کے لیے آج میں رکھ رہا ہوں اب آئیے کا نسخہ اسکین پر دیکھیں کن کن چیزوں سے ہم نے اس نسخے کو تیار کیا ہے اور کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے اور اس کو استعمال کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے پورا طریقہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھئے گا پہلے نسخہ آپ اسکین پر دیکھیں سب سے پہلے آپ اس کے اندر لیں گے سنگارہ خوشک بیس گرام اس کے بعد میں آپ کو لے لینا ہے اس میں بو پھلی بیس گرام موچرس بیس گرام لاجونتی یہ آپ لے لیں گے بیس گرام اور تخم قنوب یہ آپ لیں گے بیس گرام شکاک المصری یہ آپ کو لے لینا ہے بیس گرام بیج بند یہ بھی آپ اس کے اندر بیس گرام ہی شامل کر لیں گے کمر کس یہ بھی آپ اس کے اندر بیس گرام ایٹ کر لیں ازگند یہ بھی آپ اس میں بیس گرام لے لیں موسلی سفید بیس گرام آپ کو لے لینا ہے اور موسلی سیاہ بیس گرام لے لیجئے گا دھنیا خوشک بیس گرام ایٹ کرنا ہے اور یہ سالب پنجہ بیس گرام لے لیجئے گا اور تباہ شہیر یہ آپ کو اس کے اندر تیس گرام لینا ہے دانا سبزیلائچی پچاس گرام شامل کرنا ہے گوند کندر بیس گرام لے لیجئے گا اور گوند چھوہارا یہ آپ کو لینا ہے بیس گرام تو یہ آپ کا مکمل نسکہ ہو گیا اب اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ ذرا توجہ سے سمات کریں دیکھی گا ان تمام اجزاء کو پہلے تو اچھی طریقے سے صاف کر لیں اس کے بعد میں ان کو کوٹ پیس کے اس کا باریک پاڑر بنا لیں یعنی اس کا صفوب بنا لیں اور صفوب بنانے کے بعد کسی ڈبے میں کر کے آپ رکھ دے پھر روزانہ صبح شام نیم گرم گائے کے دودھ کے ساتھ میں آدھا آدھا چمچ آپ کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کے استعمال کرنے سے سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو بیوی کے پاس جب ہم بستری کے لیے جاتے تھے فوراں ہی ان کی منی نکل جاتی تھی ویریا نکل جاتا تھا اور شرمندہ ہو کر کے اپنے بستر پر آ جاتے تھے تو ایسے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند یہ صفوف ہے اس کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی کام کرے گا جن کے سپرمکاؤنٹ کم ہو گئے ہیں یا جن کی منی پانی جیسی پتلی ہو گئے یہ ویریا پتلا ہو گیا ہے تو یہ بہت ہی زبردست فارمولا ہے حکیم نسکہ ہے اگر آپ اس کو بنوانا چاہیں تو اپنے آس پاس میں دیکھ لیجئے گا کہ کوئی ماہر قابل حکیم صاحب ہیں یا نہیں اگر کوئی حکیم صاحب آپ کے پاس میں ہوں تو ان سے ہمارے اس نسکے کو بنوا کر کے استعمال کر کے فائدہ اٹھا لیجئے گا اور اگر کوئی حکیم صاحب نہ ملے پھر بھی اگر آپ پریشان رہتے ہوں کہ ہم کس سے بنوائیں کیسے کریں خود بنانا جانتے نہیں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اگر ہم بنانے کے لیے بیٹھ جائیں تو کوئی کمی نہ رہ جائے تو پھر یہ صفوب بنا بنایا آپ میرے یہاں سے بھی مگا سکتے ہیں میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر نیچے دے رکھا ہے اللہ پاک آپ کو شفاء کامل آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ